السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل علیہ السلامی ٹیوپر ناظرین اکرام اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا ویورس کی ستیزی سے پھیل رہا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا پورے بھارت میں بھی کل جنتہ کرفیو نافذ کیا گیا بائیس مارچ کو ہر جگہ بند کیا جا رہا ہے اور حکومت نے پیغام جاری کیا ہے کہ اسی ازلا میں یعنی اسی ڈسٹرک میں پورے بھارت کے لاکھ ڈاؤن رہے گا وہاں پر پورا بند کر دیا جائے گا دلی بند ہے اور حیدرباد تلنگانہ بھی بند ہے اندرہ پردیش کے بارے میں اعلان آ چکا ہے کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بند کیا جا رہا ہے تاج محل جو چالیس سال سے بند نہیں ہوا تھا اس کے اوپر بھی تالہ لگ چکا ہے اور پورے ریلوے سٹیشن کی ریلیں بند ہیں بسیں بند ہیں یہاں تک کہ پورا بھارت بند ہونے کا ابھی تھوڑی وقت میں اطلاع مل جائے گی کہ پورا بھارت پر جنتہ کرفیو جو ایک دن نافذ کیا گیا تھا وہ اکتیس مارس تک نافذ کیا جا سکتا ہے تو ایسے وقت میں مساجد کا کیا کرنا چاہیے جو اللہ کے گھر ہیں کیا اس کو بھی بند کر کے ہم مسجدوں میں نماز نہ پڑھ کے گھروں میں آدھا کر سکتے ہیں تو ہندوستان کے ایک بہت مشہور و معروف حضرت مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتوہم ناجرین آپ کو بتا دوں کہ حضرت والا بہت ہی بڑے فقی ہیں پورے بھارت کے اور اسی طریقے سے عالم اسلام کی مشہور شخصیت ہیں اللہ تعالی نے حضرت کو بہت بڑا علم عطا فرمایا ہے اور حضرت کے بارے میں بتا دوں کہ تاشقن کے سفر سے حضرت کل ہی واپس ہوئے بھارت کو اس لئے کہ وہاں جو ملک سے باہر گئے ان کو بلایا جا رہا ہے اور جو دوسرے ملک ہیں ان کو بھیجا جا رہا ہے ہر ملک یہی حالت ہے اور ایک پریشانی ہے اور ایک عذیت ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے تو حضرت کو ٹیسٹ کیا گیا آج کرونا وائرس کے بارے میں تو الحمدللہ منفی رہا اور حضرت کو کرونا وائرس کی ہوا بھی نہیں ہے الحمدللہ دلی کی ایک ہوتل میں چودہ دن کے لئے وہاں پر حکومت نے حضرت کو ٹھارایا ہے اللہ تعالی سے دعائے کہ اللہ تعالی حضرت والا کی حفاظت فرمائے اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے تو ناظرین مولانا خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے مساجد کے سلسلے میں ایک اہم فتوہ شائع کیا ہے جس کو میں آپ حضرت کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں جس کو مشورہ بھی کہا جا سکتا ہے اپیل بھی کہی جا سکتی ہے تو مولانا خالی صحیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کی یہ جو تحریر ہے آپ کے سکرین پر چلے گی آپ اس کو ملاحظہ فرمائے اسلام میں انسانی زندگی کی حفاظت کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور جو شخص بیمارے میں مفتلا ہو یا جس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہو یا جس کی وجہ سے دوسرے بیمار پڑھ سکتے ہو ان کے لئے خصوصی ریایتیں بھی رکھی گئی ہیں اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو نخصان سے بچانے کا حکم بھی دیا گیا ہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑ کی بیمارے میں مفتلا شخص کو بیعت کے لیے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے سے منع فرمایا اس وقت کورونا ویرس کے نام سے جو وہ باپ پھوٹ رہی ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے یہ بیماری ایک دوسرے کو قریب رہنے مسافحہ کرنے یہاں تک کہ کسی چیز کو چھونے اور پھر اس چھوئی ہوئی چیز کو دوسرے شخص کو چھونے کی وجہ سے بھی پھیلتی ہے جہاں لوگوں کا استعمال ہو وہاں تیزی سے اس کی متعددی ہونے کا اندشہ ہے مسجدوں میں نمازیوں کو جمع ہونا بھی ماہرین کے رائے کے مطابق تیزی کے ساتھ اس بیماری کے پھیلنے کا سبب ہو سکتا ہے ان حالات میں عبادت کی اہمیت اور انسانی زندگی کی حفاظت کے سلسلے میں شرعی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام برادران اسلام سے اپیل کی جاتی ہے کہ جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں ان باتوں کا حضرت نے حکم دیا ہے اشارہ کیا اپیل کی ہے نمبر ایک مسجدوں میں اعزام اور جماعت ہو لیکن مسجد کے امام وہ معزین اور خادم جہاں یہ نہ ہو وہاں پڑوسی کے چند سہت من حضرات کی جماعت ہو محلے کے لوگ اپنے اپنے گھروں پر نماز ادا کریں موجودہ حالات کے پیش نظر اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی حضرت ایک تو فرما رہے ہیں کہ مسجد میں اعزام بھی ہو جماعت کے ساتھ نماز ہو لیکن کون؟ مؤزین ہے امام ہے اسی طریقے سے جو سہت من افراد ہیں وہ لوگ تھوڑی سی جماعت مل کر ادا کر لیں اور باقی کے لوگ محلے کے جتنے بھی ہیں وہ گھروں میں نماز ادا کریں ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی دوسری بات مسجد میں نماز مختصر بقدر فرض ادا کی جائے تیسرا مسجد میں بھی احتیاطی تدابیر کا پورا لحاظ رکھا جائے چوتھا جمعہ کی نماز میں بھی چار پانچ نمازیوں کے ذریعے ادا کی جائے اور خطبہ و نماز صرف اس قدر ہو جتنا فقہہ نے واجب قرار دیا ہیں بقیہ حضرات اپنے گھروں میں نماز زہر ادا کریں پانچویں بات استغفار اور دعا کی کسرت کی جائے چھٹی بات نمازوں کے بعد قرآن و حدیث کے درس اور جمعہ سے پہلے خطاب کے سلسلے کو فی الحال موقوف یعنی بند کروا دیا جائے چھبیس رجب بائیس مارچانی کل حضرت نے تحریر ارسال کی ہے خالی صحیف اللہ رحمانی تو ناظرین اکرام حضرت مرنہ خالی صحیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہم نے مساجد کے سلسلے میں یہ اپیل کی ہے امید ہے آپ حضرات اس پر عمل کریں گے دعا کریں اللہ تعالی اس محلک مرض سے حفاظت فرمائے ہمارے ملک بھارت کی حالت تو اتنی خطرناک ہو رہی ہے کہ حکومت وہ پائیسہ جو ان امراض کے لئے لگوا سکتی تھی بیکار کے کاموں میں حکومت نے اس کو سرف کر دیا شہروں کے نام تبدیل کرنے میں اسی طریقے سے سٹیچو بنانے میں پورا پائیسہ وہیں پر ضائع ہو گیا آج حکومت ہند کے پاس اتنی بھی وہاں پر کوئی پائیسے اتنے نہیں ہیں کہ وہ علاج کروا سکیں لوگوں کا ٹیشٹ کروا سکیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے برائے کرم ناظرین اکرام آپ سے بھی گزارشے کے احتیاط بڑھتیں باہر ضروری کام ہو تو باہر نکلیں ورنہ نہ نکلیں زیادہ سے زیادہ احتیاط بڑھتیں دعائیں کریں اللہ تعالی ہم سب کی اور پوری امت مستمع کی اور پورے انسانوں کے حق میں ہدایت عطا فرما کر ان کو بھی اللہ تعالی صحیح تو تندرستی عطا فرمائے برائے کرم ناظرین اکرام ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ ہم کو کوئی قیمتی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو انشٹاگرام پر عبدالرقیب جمالی کے نام سے ہمارے ایڈی کو فالو کریں اور ہمیں میسیج کریں انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی ریپلے کرنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہمارے چانل علین اسلامی ٹیوب سے جڑے رہنے کے لیے اس کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر خبر آپ تک سب سے پہلے آسانی سے پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ